جگرہ پیدا کرو اپنے ایٹیٹیوڈ میں کیا ہے جگرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جگرہ دیکھا آپ نے تائف میں پتھر پڑے زخمی ہوئے روئے فرشتہ آتا ہے کہتا ہے اللہ کے نبی مجھے آپ حکم دیں ان پہ میں پہاڑ گراؤں جگرہ چیک کریں کہتے ہیں نہیں ان کے لئے میں دعا کرتا ہوں اللہ ان کو ہدایت دے گا اور ان میں سے بہت سے ہدایت والے لوگ آئیں یہ ہے جگرہ یہ ہے کریچ جس نے آپ کو نقصان پہنچایا اس کو معاف کرنا اس کے لئے دعا کرنا ہے کسی میں اتنا کریچ کوئی ہے اتنے کریچ والا یہاں جو یہاں سٹیج پہ آکے معافی مانگے گا کسی کا دل اگر اس نے دکھایا ہے مشکل ہے لیکن یہ آپ نے کرنا ہے آپ کو پتا ہے کسی کو معاف کرنے کے کیا ریوارڈ ہے کتنا فائدہ ہے کسی کو معاف کرنے کے ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آئے کہتا ہے اللہ کے نبی اس شخص نے میری بڑی انسلٹ کیا اللہ کے نبی نے کہا معاف کر دو دوبارہ آیا کہتا ہے اللہ کے نبی میں نے اسے معاف کر دیا تھا اس نے پھر میری انسلٹ کیا ہے اس نے پھر مجھے تانے دیئے اللہ کے نبی نے کہا معاف کر دو تیسری بار آیا کہتا ہے اللہ کے نبی اس بار تو اس نے لوگوں میں کھڑے ہوکے مجھے زلیل کیا ہے اللہ کے نبی نے اس بار تاریخی الفاظ کہے کہے معاف کر دو اور اگر تمہاری عزت کم ہوتی ہے اسے معاف کرنے سے تو میں محمد رسول اللہ قیامت والے دن تمہیں وہ عزت دلواؤں گا اس سے بڑی گرنٹی آپ کو کیا چاہیے کہ میں محمد رسول اللہ قیامت والے دن تجھے عزت دلواؤں گا اگر تیری عزت کم ہوتی ہے اسے معاف کرنے سے حضرت یوسف کو کوئے میں پھینکا گیا اپنے بھائیوں نے اپنے بلڈ نے مار کر چھوٹے سے بچے کو انہوں نے معاف کیا اللہ نے بدلے میں کیا دیا اور اللہ نے ان کی وقالت بھی کی بھائیوں نے ان میں معافی مانگی بدلہ لوگیں انا بدلہ لینا aloud ہے جتنا آپ کو کسی نہیں مارا ہے آپ مار سکتے ہیں لیکن بدلہ لوگیں انا تو رگریٹ میں رہو ساری عمر رگریٹ کرو گے کاش میں نہ کرتا معاف کرو گے تو تمہاری سیلف اسٹیم بہت بڑے گا قیامت والے دن اللہ کے نبی آپ کو عزت دلوائیں گی courage پیدا کرو اپنے friends سب سے بڑا courage میں آپ کو بتاؤں the biggest courage is the ability to look inside of you اپنے اندر چھانکو اپنی mistakes کو دیکھو دوسروں کی mistakes مت دیکھو سب سے بڑا courage ہے اپنی غلطیاں دیکھنا ہے آپ میں courage courage کے حوالے سے میں ایک اور بات بتاتا چلوں courage is not the absence of fear ڈر ختم ہونا impossible ہے ہر کسی کو ڈر ہے کسی کو کوئی انسان کے حوالے سے ڈر ہے کہ وہ چلا نہ جائے میری زندگی سے کسی کو مال کے حوالے سے ڈر ہے ڈر ہوتا ہے it's natural but courage is the ability to face your fear جیسے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کہا کہ موسیٰ مت ڈر پکڑ لے وہ جو ازدہ تھا جس سے موسیٰ ڈر رہے تھے اللہ نے کہا پکڑ لو مت ڈرو میں توہارے ساتھ ہوں یہ ہے وہ attitude جو مسلمان کو چاہیے کہ میرے ساتھ کون ہے اللہ میں کس کی عبادت کرتا ہوں اللہ کی تو پھر ڈرنے کی کیا بات ہے what can my enemies do to me ابنے تیمیہ نے کہا what can my enemies do to me میرے دشمن میرا کیا کر لیں گے land سے باہر نکالتے ہیں ملک سے باہر نکالتے ہیں تو یہ adventure ہے یہ journey ہے جس میں میں اللہ کا ذکر کروں گا جیل میں ڈال دیتے ہیں تو یہ solitude ہے اکیلا پہنے اللہ کی عبادت کروں گا قتل کر دیتے ہیں تو یہ شہادت ہے جنت میں جاؤں گا انہیں کیا پتا کہ میں تو اپنا جنت اپنے ساتھ لے لے کے پھر رہوں what can my enemies do to me یہ ہے وہ attitude جیل میں ڈال دیتے ہیں جیل میں ڈال دیتے ہیں